پاکستان دوسرا ونڈے میچ تو ہار گیا لیکن فخر زمان نے کئی بڑے بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے دوسرے ونڈے میچ میں شکست کے بعد بھی فخر زمان نے نئی تاریخ رکم کر دی فخر زمان نے وہ بڑے ریکارڈ بنا ڈالے جو کہ آئی تک دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا بیٹس میں نہ بنا سکا سوت افریقہ نے دوسرے ونڈے میچ میں فخر زمان نے کون سے بڑے ریکارڈ اپنے نام کیا ہے مکمل تفصیل اس ویڈیو میں لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے کر آپ چینل پر فاسٹ ٹائم ہیں چینل کو سبسکائب کر کے ساتھ میں لگی بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ کی ریکارڈ جوڑی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں السلام علیکم ویلکم ٹو سینڈ سپورٹس آپ کو تفصیل سے گاہ کرتے چلے کہ سوت افریقہ نے پاکستان کو دوسرے ونڈے میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سترہ رن سے شکاہ دے کر سریز ایک ایک سے برابر کر لی ہے لیکن پاکستان دوسرا ونڈے میچ تو ہار گیا لیکن فخر زمان نے تاریخ رکم کر دی بڑے بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ فخر زمان دنیا کا وہ پہلا بیٹس مین بن گیا جس نے جوہانز بار کرکٹ گراؤنڈ میں سب سے زیادہ رنز کی ایننگز کھیلی اور فخر زمان اس کرکٹ گراؤنڈ میں ایک سو ترین رنز کھیلنے والے دنیا کے پہلے بیٹس مین بن گئے اور اس کرکٹ گراؤنڈ پر ایک سو ترین رنز کی ایننگز کھیلے والے دنیا کے پہلے بیٹس مین بن گئے اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ فخر زمان دنیا کے وہ دوسرے بیٹسمن بن گئے جیس نے ایک سو نوے پلاس سکور کیا یعنی کہ ونڈے کرکیٹ کی تاریخ میں اس سے پہلے روحیت شرم ہے جیس نے دو مرتبہ ایک سو نوے سے پلاس رن سکور کر رکھے ہیں اگر فخر زمان کے تیسرے بڑے ریکارڈ کی بات کریں تو وہ جی ہے کہ فخر زمان پاکستان کا وہ پہلا اوپنر بیٹسمن بن گیا جس نے سوت افریقہ خلاف اتنی بڑے رنز کی انہیں کے لیے بطور اوپنر بیٹسمن اگر فخر زمان کے ایک دوسرے بڑے ریکارڈ کی بات کریں تو وہ جی ہے کہ فخر زمان سوت افریقہ خلاف دس چکے لگانے والے پاکستان کے پہلے بیٹسمن بن گئے ہیں اس سے پہلے پاکستان کا کوئی بھی بیٹس مین سوٹ افریقہ خلاف ایک ونڈے میچ میں اتنے چھکے نہیں لگا سکا لیکن فخر زمان نے دس چھکے لگا کر نئی تاریخ رکم کر دی ہے اگر آپ ہی فخر زمان کے فین رجنے کومنٹ سیکشن میں فخر زمان کے بارے کوئی اچھا سا جملہ ضرور لکھیں ملتے ہیں کسی اگلی وین میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات